میں نے انسانی جذبات کو بھارنے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے میں نے اس کا ہر طرح سے خیال رکھا ہے میں نے کبھی اسے رد نہیں کیا چاہے اس میں کتنی بھی کمزوریاں ہوں میں تو انسان کا دیوانہ ہوں میں جنات کی پوجا کرنے کا سلسلہ کب سے شروع کیا دوسری جنگ عظیم کے بعد جب میں نے نیوی کی ملازمت ختم کی تو میں کینیڈا کے شہر مانٹریال میں اس پیشے کو آگے بڑھانے کے لیے کوششیں کر رہا تھا اس زمانے میں جہاز کے سفر کے دوران ایک شخص سے میری مراقات ہوئی اس نے کہا ہے مورنیوں تم ابھی تک زندہ ہو تم سے مل کر بہت خوش ہوئی کیا تم میرے ساتھ آج رات کے کھانے میں شرکت کرو گے میں نے اپنے باس سے اس شام کی شٹی کی درخواست کی میں اس شام کو اس کے ساتھ کھانے پر گیا اس نے کہا میں تمہیں ایک حیران کون بات بتانا چاہتا ہوں پھر اس شخص نے مجھے بتایا کہ اس کا تعلق ایسے لوگوں سے ہے جو مردہ لوگوں کی روحوں سے بات چیت کرتے ہیں مجھ سے کہا کیا تم اپنی آنجہانی بادہ سے گفتگو کرنا چاہو گے میں تو یہ سن کر بہت پریشان ہو گیا اس نے کہا کہ تم اپنی مردہ والدہ کی روح سے بات چیت کرتے ہوئے خوفزدہ تو نہیں ہوگے میں نے اس سے کہا مجھے اس بارے میں سوچنے کا موقع دو کیونکہ میں نے پہلے کبھی زندگی میں اس بارے میں سوچا تک نہیں ہم میں سے بھی زیادہ تر لوگوں نے اس کے بارے میں نہیں سوچا ہوگی اس نے اس سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے چہرے سے یہ بات آیا ہے کہ تم روح کو حاضر کرنے کے عمل سے خوصد آنے لیکن اس نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے یقین ہے کہ میں آؤں گا ضرور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بہادر شخص ہوں یہ سب اس نے جہاز میں دوران سفر نوٹ کیا تھا اس نے کہا کہ تم پہلے والے آدمی نہیں لگتے تم تبدیل ہو چکے ہو اور بزدل بھی ہو گئے ہو میں نے سوچا کہ اب بھی یہ مجھے سننا تھا اس وقت ہی میں نے اس سے پوچھا کہ وہ روح کو حاضر کرنا چاہتا ہے ایک دن ہفتے کے روز ہم اس جگہ پہنچ گئے یہ ہمارا پہلا موقع تھا جگہ بہت خوبصورت تھی روح کو حاضر کرنے والی خاتون جسے میڈیم کہتے ہیں مونٹریال میں اس کا مکان بہت اچھا تھا اس مکان میں بیس مہمان موجود تھے میں بھی ان میں سے ایک تھا اس عورت نے کمرے میں موجود مختلف لوگوں کے لیے مردہ افراد کی روحوں سے رابطے کرائے اور بتایا کہ روحیں کیا کہتے ہیں ایک شخص نے کہا وہ اپنے ایک دوست سے بات کرنا چاہتا ہے جو چھ ماہ قبل ہلاک ہو گیا لیکن وہ اس کو کمرے میں حاضر نہیں کرنا چاہتا اس شخص نے کہا کہ وہ نہیں چاہتا کہ یہ خاتون اس دوست سے بات کرے کیونکہ وہ اس پر اعتماد نہیں کر سکتی پھر کمرے میں ایک مردانہ آواز گونجی جس نے کہا ہائے فرینک مجھے بہت اچھا لگا کہ تم نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی دونوں نے دوسرے سے کچھ باتیں کی اور یہ سلسلہ ختم ہو گیا اس نے کہا کہ کسی مردہ شخص کی روح سے بات کرنا دنیا میں بہترین چیز ہے وہ آدمی روح کو حاضر کرنے کے سیشن میں تمہارے ساتھ موجود تھا اس نے کہا تھا کہ تم جن مبینہ روحوں سے گفتگو کر رہے تھے وہ تو شیطانی روحیں تھی اس نے اس طرح کہا تھا ہاں بلکل کیا تم اس بات پر پریشان ہوئے تھے ہاں جب آپ پہلی بار اس طرح کی بات سنتے ہیں تو ضرور پریشانی ہوتی ہے اس نے کہا تھا کہ تم لوگوں کے آگے بہترین مستقبل ہے کیونکہ انہیں خبر کر دی گئی ہے اور ہماری خفیہ سوسائیٹی کے راہب کو بتایا گیا کہ مالک نے تم دونوں کے لیے خصوصی منصوبے بنا رکھے ہیں مالک سے اس کا کیا مطلب تھا شیطان اس نے کہا تھا کہ مجھے پاور چاہیے اور میں پاور کی بنیاد تک رسائی چاہتا ہوں اس نے مزید کہا تھا کہ کیا تمہیں علم ہے کہ میں کس طرح سے مشہور ہو گیا ہوں میں نے کہا تم بہت خوش نصیب ہو اس نے کہا کہ خوش نصیبی جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی تمہارے لیے کوئی نہ کوئی پاور پسے منظر میں سرگرم ہوتی ہے ورنہ آپ زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر پاتے پھر اس کے بعد ہم دونوں نے عالم ارواح کے موضوع پر گفتگو کی جب آپ روحو کی پرستش کرنے والوں کی خفیہ سوسائیٹی میں جاتے ہیں اور خصوصی طور پر جب آپ کو عالم ارواح کے اہلہ عودے دار دعوت دیتے ہیں تو پھر آپ اپنی دنیا میں زندہ واپس نہیں آتے مجھے اور میرے دوست کو کچھ ایسی صورتحال کا سامنا تھا اور ہمیں اس بارے میں کچھ علم بھی نہیں تھا جب تم اس کمرے میں داخل ہوئے تو تم نے کیا محسوس کیا میں نے محسوس کیا یہ لوگ بہت طاقتور ہیں درحقیقت روجر تمہیں تو ایک آلہ شیطانی روح نے منتخب کیا تھا تاکہ تمہیں اس دنیا میں چند منتخب افراد کے گروپ میں شامل کیا جائے آپ یہ بات جان لیں کہ مانٹریال میں اس سوسائیٹی کی مبران ہے جس میں وہ راہب بھی ہے دنیا میں ہزاروں لوگ موجود ہیں جو روحوں کی پرستش کرتے ہیں ہمیں اپنے مالک اور اس کے فرشتوں کا بھی علم ہے بد روحیں جنات اور بااثر افراد کے درمیان عرصہ دراز سے گہرہ تعلق موجود رہا ہے ہمیں زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا اور راہب نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگوں پر اعتبار کرنا شروع کر دیں اور ان روحوں کو موقع دیں کہ وہ تم لوگوں کے لیے فائدے کے کام کریں اس حوالے سے تم لوگوں کے لیے کچھ تحائف ہیں جو آپ لوگ چن سکتے ہو بد روحوں کی خدمات حاصل کرنے کے لیے ایک خصوصی مہائدے کی ضرورت ہوتی ہے جس کے تحت کچھ لوگ اور کچھ دوگ کی پالیسی پر عمل کیا جاتا ہے یہ جنناک آپ کی مدد اس وقت کرتے ہیں جب آپ انہیں وہ کچھ سپلائے کریں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم روحوں پر اعتبار کرتے اور ان روحوں کو اپنے فائدے کے لیے کام ملاتے اور ہمارے لیے کچھ تحائف تھے جنہیں منتخب کرنا تھا اس نے کہا کہ مجھے پاور چاہیے میں طاقت کے منج تک جانا چاہتا ہوں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی پاور کام کرتی ہے ونہ تم آگے نہیں بڑھ سکتے آپ کو دعوت ہے ہماری سرسیس کے لیے یہ تو بڑی سچی بحث ہے اور ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت تیسہ اس زمین پر بڑی شان و طاقت سے واپس آئیں گے وہ اس دنیا پر تمام دعووں سے دستردار ہوں گے کیونکہ بڑے راہب نے کہا تھا کہ حضرت تیسہ اپنے تمام دعووں سے دستردار ہوں گے کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کلائے عرض شیطان کی جاگی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ تمام مذاہب اب شیطانی نظریے کی طرف راغب ہو رہے ہیں ہم شیطانی مذاہب کے نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں تمام ثبوت ہمارے اردگرد موجود ہیں آپ کو صرف انہیں دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے